سپر انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش شام دید ٹراما سیریل جھوٹی کی نیکس اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ علی نرما سے شادی کر لیتا ہے شادی کے بعد علی نرما کو ہیرے کی انگوٹی گفٹ کرتا ہے نرما کہتی ہے کیا یہ ہیرہ اصلی ہے تو علی کہتا ہے ہاں بلکل جس پر نرما اسے کہتی ہے کہ جو ہیرہ تمہاری زندگی میں آیا ہے اس کی بھی قدر کرنا تو نیکس سینل میں آپ لوگ دیکھیں گے علی نرما سے کہتا ہے کہ انویسمنٹ کے سارے چیکس مجھے دے دوں تاکہ میں پیسے اس میں ملا کر ایک بنگلہ لے لوں اچھے وقت میں کام آئے گا ہمارے لیے تو نرما سوچ میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر بزنس کریں تو علی کہتا ہے بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جس طرح محبت میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے نرما حیران اور فریشان ہو کر علی کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے کیا جھوٹ بولا علی کہتا ہے بولا ہے بالکل ایک جھوٹ تو بولا ہے میں نے تم سے نرما پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سوال کرتی ہے کہ کون سا جھوٹ جس پر علی کہتا ہے میں نے یہ جھوٹ بولا ہی تم سے کہ تم واقعی میں بہت پیاری ہو علی یہ بات سن کر نرما ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی تو نیکسین میں آپ لوگ دیکھیں گے علی نرما کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ جاتا ہے سمان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے لیکن نرما کی ماں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شاید علی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے اور وہ نرما کو کہتی ہے میں پہلے ہی کہتی تھی تجھے لڑکی تو اندے کوئے میں چھنانگ مار رہی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے نرما کی فیملی کا دل جیت کر علی واقعے میں یہ نرما کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا سپا انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکر میں آپ بلکل بھی نہ بھولیے گا دیکھتے نہیں ہوں سپا انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ